مغل سمراج ان کو ہم کریں گے پرارم کرتے ہیں پہلا پرشن ہے صحیح جوڑے بنائیں ادھر لکھا پڑا ہے منصب ادھر منگول سیسودیا رازبوت راتھوڑ رازبوت نور جہاں سوبے دار اور ادھر ماروارڈ گورنر اوزبیگ میوارڈ پد جہانگیر ان میں سے کون سا صحیح ہوگا اس کا ہمیں جوڑا بنانا ہے تو ہم چلتے ہیں سیدھے اتر کی طرف اور دیکھئے تو سب سے پہلے ہے منصب تو منصب ایک پد کا نام ہے اور منگول منگول کا سمند اجبیگ سے ہے سیسودیا رازبوت سیسودیا رازبوت کا سمند میوارڈ سے ہے راتھوڑ رازبوت ان کا سمند ماروارڈ سے ہے اور اس کے بعد میں آگے ہم بڑھاتے ہیں نور جہاں اور شبے دار تو نور جہاں کا سمند جہاں گیر سے ہے اور سویدار کا سمند گورنر سے ہے تو اس پرکار سے یہ جو پہلا پرشن تھا جس میں ہمیں ملان کرنا تھا اس کا ہم نے اس پرکار سے ملان کیا ہے تو آپ اپنی اتر پستکہ میں اپنی کاپی میں آپ اس پرکار سے تعلیقہ بنا کر اور ان کے سامنے لکھ کر ان کا اتر اپنا پورا کر سکتے ہیں ہم پڑھتے ہیں پرشن نمبر دو کی طرف تو پرشن نمبر دو میں ہمیں بھرنا ہے رکتستان دیکھئے پہلا ہے اکبر کے سوتے لے بھائی مرزا حکیم کے راجے کی رازدھانی تھی تو اس میں یہاں آئے گا پہلے کابل تو پورا سینٹنس من جائے گا کابل اکبر کے سوتے لے بھائی مرزا حکیم کے راجے کی رازدھانی تھی دوسرا ہے دککن کی پانچوں سلطنت برار خاندیس احمد نگر تین تو نام آگے اب کون سی دو بچ گئی دو بچ گئی وہ ہے بیجا پور اور گول کنڈا تھی تو اس پرکار سے دککن کی جو پانچیں سلطنت تھی وہ تھی برار خاندیس احمد نگر بیجا پور اور گول کنڈا تو یہاں رکتستان میں بیجا پور اور گول کنڈا آپ کو لکھنا ہے اس کا تیسرا رکتستان ہے یدی جات ایک منسبدار کے پد اور ویتن کا دیوتک تھا تو سوار اس کے رکتستان کو دکھاتا تھا یعنی منسبدار تو ایک پد تھا اور سوار اس کے سینے اتر دائت کو دکھاتا تھا اس کا انتیم رکت ستھان ہے اکبر کے دوست اور سلاکار ابو الفضل نے اس کی سلح اے کل کے وچار کو گڑنے مدد کی تو پستک تھی سلح اے کل اس کے وچار کو گڑنے مدد کی جس کے دورہ بھائی ویبن سنسکرتیوں اور جاتیوں سے بنے سماج پر راجے کر سکا تو یہاں رکت ستھان میں آپ کو لکھنا ہے سلح اے کل اب ہم بڑھتے ہیں آگے والے پرشن کی اور پرشن نمبر تین مغل راجے کے ادھین آنے والے کیندری پرانت کون سے تھے تو اتر ہوگا مغل راجے کے ادھین آنے والے کیندری پرانت دلی اور آگرہ تھے چوتھا پرشن ہے منصبدار اور جاگیر میں کیا سمبند تھا اتر ہے منصبدار اپنا ویتن راجے سوے اکتریت کرنے والی بھومی کے سمبند تھا یہ پسٹ ہو گیا ہے پرشن نمبر پانچ ہے مغل پرشاشن میں جمیدار کی کیا بھومی کا تھی اتر ہے مغلوں کی آمدنی کا پرمکشادن کسانوں کی اوپد سے ملنے والا راجہ سوے تھا ادھیک تر ستانوں پر کسان گرامین کولینوں یعنی جمیدار سرکاری کھزانے میں جمع کراتے تھے چھٹا پرشن ہے پرشاشن سمندھی اکبر شاشن پرشاشن سمندھی اکبر کے ویچاروں کے نرمان میں دھارمک ویدوانوں سے ہونے والی چرچائیں کتنی مہتوپون تھی تو اس کا اتر ہم لیتے ہیں اکبر کے ویچاروں کے نرمان میں دھارمک ویدوانے سے ہونے والی چرچائیں نمید پرکار سے مہتوپون تھی پہلا دھارمک چرچائیں اور پری چرچاؤں سے اکبر کو گیات ہوا کی دھارمک کٹرتہ پرزا کے ویبھاجن اور اے سامجسیہ کے لیے اتردائی ہوتی ہے دوسرا اس کو لاب ہوا یہ انبھو اکبر کو سلہ اے کل یا سروتر شانتی کی ویچار کی اور لے گیا اور تیسرا ان چرچاؤں نے اسے پرشاسن کی ایک پسٹ سوچ پردان کی جس میں کیول سچائی نیائے اور شانتی پر بلد تھا تو اس پرکار سے جو چرچائیں ویدوانوں کے ساتھ میں اکبر کی ہوتی تھی تو اس میں اس کو پریاب طرف سے اس کو لاب ملتا تھا پرشن نمبر ساتھ مغلوں نے خود کو منگول کی اپکشا تیمور کے ونسز ہونے پر کیوں بلدیا اس کا اتر ہے مغل دو مہان شاشک ونسز کے ونسز تھے ماتا کی اور سے منگول شاشک چنگیز خان کے ونسز تھے اور پتا کی اور سے ایران اراک اور ورطمان ترکی کے شاشک تیمور کے ونسز تھے پرنتو مغل اپنے کو منگول یا مغل کہلوانا پسند نہیں کرتے تھے ایسا اس لیے تھا کیونکہ چنگیز خان سے جڑی سمرتیاں سینکڑوں ویقتیوں کے نرسنگھار سے سمبند تھی دوسری طرف مغل تیمور کے ونسز ہونے پر گرب کانبھو کرتے تھے کیونکہ ان کے پروز نے تیرہ سو اٹھانمے میں دلی پر کبجہ کر لیا تھا پرشن نمبر آٹھ بھو راجسوے سے پرابت ہونے والی آئے مغل سمراجی کے ستھائتوے کے لیے کہاں تک ضروری تھی اس کا اتر ہے بھو راجسوے سے پرابت ہونے والی آئے مغل سمراجی کے لیے نمن کارنوں سے ضروری تھی نمبر ایک بھو راجسوے راجی کی آئے کا پرمکسر تھا دوسرا سمست پرساسنی کاریے بھو راجسوے کی آئے کے دورہ ہی پورے کیے جاتے تھے اور تیسرا راجہ کے دربار کے کرمچاریوں کے ویتن تتھا انہے خرچوں کی پرتی بھو راجسوے پر ہی نربر تھی پرشن نمبر نو مغلوں کے لئے کیول تورانی یا ایرانی ہی نہیں بلکہ ویبھین پرشت بھومی کے منصب داروں کی نیوکتی کیوں مہت پورن تھی اتر ہے مغلوں کے سمراجے میں جیسے ویبھین چھتر شامل ہوتے گئے ویسے ویسے مغلوں نے ترہ ترہ کے سماجک سمہوں کے سدشیوں کو پرشاہ سن میں نیوکت کرنا پرارم کیا پرارم میں جیدہ تر سردار ترکی یا ترانی تھے لیکن اب اس چھوٹے سمہوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے شاشک ورگ میں ایرانیوں بھارتی موشلمانوں افغانوں راجبوتوں مراتھوں اور انہیں سمہوں کو شامل کیا اس سے مغلوں کو بھارت میں اپنے شاسن کا وشتار کرنے میں اور اسے ستھائیتو پردان کرنے میں ساہیتہ ملی پرشن نمبر دس مغل سمراجی کے سماج کی ہی طرح ورطمان بھارت آج بھی انیک سماجک اور سانسکرط ایک ایقائیوں سے بنا ہوا ہے کیا یہ راشتری ایک کرن کے لئے ایک چنوٹی ہے تو اس کا اُتر ہے مغل سمراجی بھی انیک ساماجک وے سانسکرط ایک ایقائیوں سے بنا ہوا تھا پرنطو ایک ایک کرن اس لئے نہیں کر پایا کیونکہ شاشک کمجور تھا اور آرث ارث روپ سے سمراجی کی خراب ہو گئی تھی ورطمان بھارت میں بیبھین یا بیبھد پرکار کی سنسکرط یا سنگیت نرط بھاشا پر بھتیوار سائت تے خان پان رہن سین پہناوا آدھی میں کئی طرح کی بیبھد دیکھنے کو ملتی ہے اس سے بھارت کی سماجی کو راشتی ایکتہ میں کسی طرح کی چنوٹی نہیں ہے پرشن نمبر گیارہ یہ اس پاٹھے پستک کا ہمارا اس پاٹھ کا انتیم پرشن ہے مغل سمراج کی ارث ویوستہ کے لئے کرشک انوار یہ تھے کیا آپ سوچتے ہیں کہ آج بھی اتنی مہت پون ہے کیا آج بھارت میں امیر اور گریب کے بیچ آئے کا فاصلہ مغلوں کے کال کے پیش کہیں ادھک بڑھ گیا ہے مغل سمراج کی ارث ویوستہ کرشی پر ادھارید تھی ورطمان ارث ویوستہ بھی کرشی پر ادھارید ہے لیکن راشتی آئے میں کرشی کا یوگدان دھینے دھینے گھٹتا جا رہا ہے اور دوسرے چھتر جیسے ادھیوگ سنچار سوچنا پردیوگی کی یاتایات بیاپار پریعتک اون انیہ سیوہ چھتر کا یوگدان بڑھتا جا رہا ہے ورطمان میں امیر اور گریب کے بیچ کا انتر مغل سمراج کی تلنا میں ادھیک بڑھا ہے ہماری سرکار کرشکوں کے ہیتوں کے لئے انیک یوج چلا کر ان کی آئے میں وردھی کے پریاس کرتی رہتی ہے جس سے دیرے دیرے گریب اور امیر میں آئے کا فاصلہ کم ہو رہا ہے تو اس پرکار سے یہ پارٹ چار مغل سمراج اس کے بٹھے پستک کے پرشن ہم نے پورن کیے ہیں نیکس ویڈیو میں آنند کے ساتھ رہیے سوست رہیے بہت بہت دھنیواد چینل کو ضرور دیکھتے رہیے سبسکرائب کیجئے سیئر بھی کیجئے جاتا سے زیادہ لائک بھی کیجئے دھنیواد